جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان اس وقت مشکل معاشی دور سے گزر رہا ہے جہاں پر لوگوں کے لیے دال روڈی سے لے کر بجلی کے بل تک ان کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں اور اس تمام معاشی مشکلات کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پاکستان میں سیاسی عدمی استحقام ہے سیاسی عدمی استحقام اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ باہر سے بھی نہیں آرہے پاکستان کے اندر سے بھی انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا جا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے وہ اتنی کرٹیکل ہو چکی ہے کہ ہم اے جے کے میں احتجاج شروع ہو چکا ہے اور سب سے بڑی وجہ پرائیسز بجلی کے بل تھے ان کے گیز کے بل تھے ان کا ٹیکس ریٹ بہت زیادہ تھا ان کے گندم کی ٹیم ٹو میں اضافہ تھا اس کے علاوہ حکومت کے غیر ضروری احراجات تھے اسی طرح پاکستان کے بھی تقریبا ہر شہر میں کسی نہ کسی ٹائپ کی کوئی نہ کوئی لوگوں کی بے چینی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک امید کی کرن ایک دم سے نظر آئی اور آج پاکستان کے پی ٹی ای کے چیئرمن امران ہان نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے آرمی چیف کو ایک خط لکھنے جا رہا ہوں اور اس خط میں انہوں نے جو مطن بیان کیا ہے وہ بھی ایکانومی کی سروائیول ہے ایکانومی کی ڈیویلپمنٹ ہے یا ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر ہے جس میں امران ہان نے کہا کہ میں آرمی چیف کو ایک خط لکھنے جا رہا ہوں جس میں ان کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا سیاسی عدم استحقام کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ٹیکس کولیکشن ہوتی ہے وہ تقریباً تیرہ شہریہ تین ٹریلین پاکستانی روپیز ہیں اب تیرہ شہریہ تین ٹریلین میں سے نو شہریہ تین ٹریلین جو ہیں وہ کرو کی مد میں ری پیمیٹ کی شکل میں ادھر چلا جاتا ہے اور امران ہان کہہ رہے ہیں کہ صرف چار ٹریلین روپیز سے پچیس کروڑ لوگوں کی ایکانومی کو چلانا مشکل نہیں نمکن ہے اور اس صورتحال میں ہمیں ملک کے بیٹھ ملک کے لیے پلان کرنا ہوگا ملک کے بات کرنی ہوگی تاکہ ہم باہر سے انویسٹرز کو پاکستان میں اٹریک کریں پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملے جو ہی روزگار ملے گا جہاں پہ پروڈکشن بڑھے گی جو ہماری ایکانومی کو سپورٹ کرے گی جو ہماری ری پیمیٹ کو سپورٹ کرے گی اور اوورال لوگوں کی ویل بینگ میں رول پلے کرے گی تو یہ اگر امران ہان اس وقت آرمی چیف کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مل کر ایکانومی کی سروائیول کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی ایفرٹ کر ٹائم میں آرمی چیف کی طرف سے اگر ایک پوزیٹیو رسپانس آتا ہے امران ہان کی طرف سے ایک پوزیٹیو رسپانس آ رہا ہے باقی سیاسی پارٹیاں ہماری سیاسی پارٹیاں اور ہمارے انسٹیٹویشن یہ سارے اگر ایک پلیٹ فارم پر آجیں ایک پیج پر آجیں تو یقین کریں ان کے پاس نہ ریسورسز کی کمی ہے پاکستان کے پاس لینڈ سب سے فرٹائل ہے پاکستان کے پاس قدرتی ذرائل جو ہے قدرتی جو مسائل ہیں وہ بہترین ہیں پاکستان کے پاس اگر ہیومن ریسورسز کی بات کریں تو دنیا کے سب سے زیادہ ینگ لوگ پاکستان کے پاس ہیں اور ہمارے سکسٹی تھری پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو تیس سال سے کام عمر کے ہیں صورتحال میں اگر ایک سائٹ پر پولیٹیشن ایک سائٹ پر انسٹیٹویشن یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے صرف اس تیز کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو بیٹ اپ کرنا ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی کیونکہ ان کے پاس دنیا کا بیسٹ پوٹینچل ہے ان کے پاس دنیا کے بہترین ریسورسز ہیں ہمارے پاس بہترین موسم ہے ہماری زمین فرٹائل ہے ہمارا ایگری کلچر دنیا کی بیسٹ پرودکٹ تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ پاکستان کے پاس 63% لوگ ایسے ہیں جو 30 سال سے کام پاکستان is a young country ہمارے پاس youth ہے ہمارا موسم بہترین ہے ہمارے پاس اگر ریکوڈک پروجیکٹ کو دیکھیں ہمارے پاس دنیا کے بہترین mines and minerals ہیں پاکستان کی اگر surrounding میں دیکھا جائے تو ایک سائٹ پر چائنہ کی دے ڈرب کی آبادی کا ایک بڑی کانومی ہمارے ساتھ ہے دوسری سائٹ پر انڈیا کو دیکھیں دے ڈرب کی ایک اور economy ہمارے ہم سائٹ میں ہے ایران کو دیکھیں ایک سائٹ پر بہترین دنیا کا جو تیل ہے natural resources ان کے پاس ہیں drive fruit کے لیے افغانستان ہے پاکستان کو کہیں بھی founding دیں پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں صرف اگر ہمارے politician اور ہمارے institution یہ بیٹھ کے ایک چیز کو determine ہو جائیں کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس میں ترقی کی کوئی راہ میں رقاوٹ نہیں آسکتی اور اس میں جو امران ہن اگر آرمی چیف کو اور پرائم منسٹرہ پاکستان کو یہ حق لکھتے ہیں کہ economy کی survival بہت ضروری ہے تو یکنین یہ آنے والے دنوں میں اور صرف اس حق کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے دنوں میں جو economic indicator ہیں ان میں پیتری کی امید کی جا سکتی ہے